چیر پر میں بیٹھا ہوا ہوں تو میرے جو سات بندے وہ گیا تھے باہر سے لے کر ان کا چیکنگ کے لیے وہ اندر چلے گئے مجھے باہر بٹھا گئے تو عورت آئی تو اس نے ایس طرح دو بار دیکھا تو کہنے لگے کہ ان کو کون لائے تو وہ کہنے لگے کہ ہم لائے انہوں نے کہا تمہیں اور بندہ کوئی نہیں نظر آیا ایسے وہ گرم ہوئی قریب تھا کہ ان کا گریبان کو پکڑ لیتی تو میں نے کہا بچی بیٹی یہ تو میں حضور کی ناموس کے لیے آیا ہوں تو میں نے پولیس والوں کو کہا میں نے کہا جلدی مجھے اندر لے جاؤ اور یہ عورت تمہیں مارے گی سمجھ آ جائے نا تو پولیس کی وردی پہنے ہوئے بھی سمجھ آ جاتی ہے کیا ہوں جی مجھ سے ایک لفظ بھی نہ پڑھا ہو تو پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے اور سمجھ نہ آئے تو دور حدیث تک پڑھنے کے بعد بھی استاد سمجھ نہیں آتی یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا جناب ہمارے پاس تو کوئی ثرمہ نہیں آپ اس عورت کا جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو اس کے لیے میں ضرور کرتا ہوں کہ میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا لیکن وہ میری خاطر پولیس کی وردی پہن کر پولیس والوں سے علج پڑی کہ آپ کو بندہ ہی اور کوئی نہیں ان کو کیوں لائے ہو میں نے کہا مجھے اندر بھیجو یہ لڑکی تمہیں مارے گی پولیس والے فوراں مجھے اندر لے گئے تو سمجھ آنے میں تو ایک منٹ بھی بندہ آزہ آتا ہے ورنہ میری اتنی لمبی تقریریں کرنے کے بعد بھی بندہ کہے اے انجل لگیو حسن بادشاہ ہو تو اچھا ہوا میں جیلوں میں گیا گسیٹا گیا ان کو پتا ہے کہ جب ظالم اپنے ظلم پر اتر آتا ہے نا ظالم ظالم ہی ہوتا ہے ہاں جی وہ تاریخ تبری میں امام علی مقام کا خطبہ موجود ہے آپ محرم میں وہ پورا پڑھ کے سنائیں کہ امام علی مقام کیوں آئے تو جب آدمی ظلم پر اتر آتا ہے نا تو امام علی مقام نے ان کو فرمایا جانتے ہو میں حسین ابن علی ہوں تو جہاں ظلم پر اتر آتا ہے تو وہ کہلے گے ہم تو آپ کو جانتی نہیں ہیں آپ کو ظالم تو ظالم ہی ہوتا ہے وہ تو حسین کو بھی نہیں پہچانتا جن کی شکل و صورت بھی رسول اللہ جیسی تھی نہیں کرتے ظالم ظالم ہی ہوتے تو وہ اچھا ہوا مجھے میرے ساتھ جیلوں میں ظلم ہوا پھر میرے گھر برباد کیا پھر گھر سے مجھے گسیٹا پھر اٹھا کر مجھے گاڑی میں پھینکا جیسے بوری پھینکی جاتی ہے یہ تو شکر کرے خدا کا اگر یہ ہمارے ساتھ ظلم نہ ہوتے تو یہ تاریخ آگے کیسے بڑھتی تو پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ معصابرین نہیں ہے ہم روئے نہیں نا وَلَا نَبْلُوَنَّا كُمْ یہ ہے تو ہمارے لئے اتری ہے نا کم سے مراد آپ اور میں ہی تو ہے اسے ٹرم مراد تھوڑا ہے اسے مودی تھوڑا مراد ہے وَلَا نَبْلُوَنَّا كُمْ سے كُمْ سے کون مراد ہے آپ اور میں ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّا كُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاد ان ساری چیزوں کی عزمیش آپ سے بھی ہونی ہے اور مجھ سے بھی ہونی ہے جب یہ عزمیش ہو جائے گی تو پھر آگے کیا ہوگا وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اللَّذِينَ اِذَا عَصَابَتٌ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ مجھے جتنا بھی انہوں نے مجھے گسیٹا پھر وہ پھینکا وہ میرے سار سے پگڑی بھی اتر گئی تو میں نے اپنی گود میں رکھ لی ٹوپی میں نے سرم میں پہن لی پھر بھی میں آس رہا تھا پھر بھی میں آس رہا تھا تو وہ پولیس والے کہلے گا آپ ہمارے ساتھ مزاق کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ کا میرا مزاق بنتا نہیں ہے کہلے گا پھر آپ ہستے کیوں ہیں تو میں نے کہا آ اس لیے میں آس رہا ہوں کہ جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے میرے گھار اتنا تباہی مچائی مجھے گسیٹا اور مجھے ایسے پھینک رہے ہو اور مجھے تم نے گرم چادر بھی نہیں لینے دی کہا کہ چل چل مولوی گلائے چلو چلو مولوی گلائے چلو یہ مولوی ہے میں کہا میرا نام خادم حسین کہا اچھا تو ہے پکڑو اس کو تقریباً ستر کے قریب ان کا ایسے گنے پکڑی ہوئی تھی وہ میرے گھار میں داخل ہوئے کہتا آپ کا نام میں کہا خادم حسین کہتا اچھا اچھا پکڑو پکڑو اس کو اٹھو اٹھو میں نے کہا میں اٹھ نہیں سکتا کہلے گا یہ بانے کرتا ہے اس کو گسیٹ ہو تو میں ہس رہا تھا تو وہ کہلتا کہ آپ ہستے کیوں ہیں میں نے کہا جن کو خوش کرنے کے لئے آج جو روتے پھرتے ہمیں کیوں نکالا توجہ توجہ میں تو نہیں رویا مجھے کیوں گسیٹا اس لیے میں نے ان کو کہا کہ جن کو خوش کرنے کے لئے تم نے یہ ظلم کیا ہے نا وہ تمہیں دیکھ نہیں رہے وہ تو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں لیکن جن کی خاطر میں گسیٹا گیا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں